We are very hopeful کہ انشاءاللہ پاکستان سے پولیو کا خاتم ہم کر کر دکھائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ جو last WHO کی emergency committee meeting ہوئی ہے regarding the temporary recommendations جو پاکستان کی travel advisory دی گئی ہے اس کو مزید strict نہیں بنایا گیا بلکہ ہمیں appreciate کیا گیا ہے اور جیسے ہی ہم اس export اور ممالک میں نہیں ہوگا جس میں افغانستان ہی آتا ہے دوہزار بارہ ڈیسیمبر سے لے کر اب تک صرف چوبولیو کا وائرس کسی اور ملک میں جو ایکسپرٹ ہوا ہے وہ صرف افغانستان میں ہوا ہے جن کے ساتھ ہم نے as you know negotiations اور بات کرنا شروع کر دیا ہے اور اس aspect کو بھی بہتر طریقے سے ہم cover کریں گے انشاءاللہ so I am very hopeful کہ بہت جلدی یہ travel recommendations بھی remove کر دی جائیں گے پاکستان اور افغانستان کسی بھی دونوں ممالک میں سے کسی بھی ایک ملک میں پولیو رہے گا تب تک اس خطے میں پولیو کا خاتمہ کرنا مشکل ہوگا لہٰذا going forward ہم اپنی coordination synchronization of efforts communication کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں تاکہ جہاں پہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے حکومت پاکستان بہت serious efforts کر رہی ہے حکمت عملی بنا رہی ہے upcoming low transmission season میں پولیو کے خاتمے کے لیے وہاں انتہائی ضروری ہے کہ cross border جو export ہے پولیو وائرس کا اس کو روکا جائے اور اس دفعہ تو cases import بھی ہوئے ہیں from افغانستان پاکستان اور افغانستان آپ کو معلوم ہے بہت لمبا بورس border share کرتے ہیں بہتا چیلنجنگ یہ سلسلہ ہے لیکن اس میں حکومت پاکستان بھی at their level بہت کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو movement ہے unregulated between the two borders between the two countries اس کو بہتر سٹریم لائن کیا جائے اور اس میں پولیو کے لحاظ سے بھی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے اور اس پر عمل بھی ہو رہا ہے